سب کے لبوں پہ سوال ہے کہ اس سال لاہور کا لندز کیا گل کھلائے گی دیکھیں پچھلے چار سیزن بڑے ٹف گئے ان کے لیے مگر یہ سال مختلف ہو سکتا ہے ایک میسیو ایڈوانٹج کے ساتھ شروع کریں گے یہ پی ایس ایل ایڈیشن فائف کیونکہ گھر میں کھیل رہے ہیں بہت سارے میچز لاہور میں کھیلیں گے کدافی سٹیڈیم لاہور ان کی ہوم ٹرف اور ٹیریٹری ہے اور فین بیس ان کا بہت ہی سٹرانگ ہے اور ہم شور فینز ان کو بہت بوسٹ کریں گے اور بیک کریں گے اور اتنا ہی بڑا فین بیس ہے جتنا شاید کراچی کنگز کا ہے پھر دیولپمنٹ پروگرام ٹھیک ٹھیک چل رہا ہے وہاں سے بھی پلیئرز لے کے آ رہے ہیں ان کو انٹریڈیوز کرواتے ہیں سو نوبل کاؤز ہے بہت اچھی کاؤز ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ برے پلیس ہرگز ثابت نہیں ہو رہے جو بھی نیا ٹیلنٹ یہ انٹریڈیوز کرواتے ہیں ٹیم کیسی دیکھ رہی ہے بیٹ اور بال کا موازنہ کرتے ہیں بیٹنگ میں بہت سارے ایسے بلے باز ہیں جو نیا گین کھیلنے کو پرفر کرتے ہیں تو یہاں پہ وہ سٹرنگٹ بھی ہو سکتی ہے اور ویکنس بھی ہو سکتی ہے کیونکہ میڈل آرڈر ہلکا پھلکا خالی نظر آ رہا ہے ایکسپیرنس کے حساب سے کیونکہ اگر اے بی ڈیویلیز ہوتے تو کیا ہی بات تھی وہ نہیں کھیل رہے ہیں اسی طرح سے اگر ڈیل پوٹ ہوتے ہیں ان کی ٹیم میں جو کراچی کنگز کو ریپریزنٹ کریں گے وہ بھی تھوڑا بہت ان کو ایک لنک پروائیڈ کر سکتے تھے بیٹوین ٹاپ آرڈر اور میڈل آرڈر وہ بھی نہیں ہیں سو میڈل آرڈر میں کون کھیلے گا کیونکہ فخر نیا بال کھیلیں گے کرس لن نیا بال کھیلیں گے محمد عفیز نیا بال کھیل سکتے ہیں بین ڈنک بھی اوپر کے نمبر کے بلے باز ہیں سوئل اختر جو ان کی کپتانی کریں گے وہ بھی پرفر کرتے ہیں کہ نیا بال کھیلیں جا کے زور سے ہٹس لگائیں سو تھوڑا سی پرابلم ہے اس لحاظ سے میڈل آرڈر کو سامنے رکھتے ہوئے مگر اگر کرس لن کا دن ہوگا تو پھر آپ کو میڈل آرڈر کی کیا فکر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ on the day وہ میچ مرر ہے اور دس میں سے اگر وہ تیم یا چار میچز میں بھی چل گئے تو کلندس بھی چل جائے گی اور آگے بڑھ جائیں گے بولنگ بھی شاندار دیکھ رہی ہے اس لئے کہ ہاریس راوف ان کے پاس موجود ہے اور ہاریس راوف نے اپنے سکلز کے جلوے دکھا ہے ریسنٹلی بی بی ال میں پاکستان کے لئے اس پرفارمنس پہ سیلیکٹ ہوئے اور اب مختلف قسم کے بولر بن گئے چینج او پیس ہے تیز بال بھی کرتے ہیں یورکر بھی ان کو بولنگ کی سمجھ آگئی ہے اور کرس لن کی طرح اگر ان کا دن ہوگا تو یہ پھر میچ کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے دو میچ منس تو دیفنیٹلی نظر آ رہے ہیں فخر زمان بہت اس دفعہ پورے اعتماد دکھ رہے ہیں بہت میند کر کے آ رہے ہیں اس سیزن میں سو ساری نظریں ان پہ بھی رہیں گے کیونکہ ان کے بھی اگر چار پانچ اواز مل جاتے ہیں اور کرس لن کے ساتھ بائٹنگ کرتے ہیں تو شاید سب سے زیادہ اٹریکٹیو یہ اوپننگ پیر اس پی ایس ایل ایڈیشن فائف کا بن سکتا ہے فیضان راجہ ان کے پاس ایک نئے لیکس پینر کو انہوں نے انکلوڈ کیا ہے سنا ہے کہ وہ اچھی بال کرتے ہیں اور میرے خیال سے لیکس پینر کی ہمیشہ جگہ بننی چاہئے ٹی ٹوینٹی ہو یا کوئی بھی فارمائٹ ہو وکٹس لیں گے تو میٹ جیتیں گے اور لیکس پینر آپ کو وہ اپشن اپشن پروائیڈ کر سکتا ہے پھر شاہن شاہ فریدی ان کو کون بھلا سکتا ہے لیس ان پین اپ پوسٹر بوئی بن چکے ہیں دونوں طرف گین کو الاتے ہیں چینج او پیس ہے اور اگریسید بھی ہے اور سل بیلید بھی آگیا شنواری بھی ایک لیفٹ آم اینگل ان کو آر پروائیڈ کر سکتے ہیں تو بیلنس ایک طرح سے بولنگ اٹیک نظر آ رہا ہے پھر ویسا جو کہ میڈیم پیسر ہے اور میڈل آرڈر میں بیٹنگ کریں گے وہ بھی بہت ساری لیگز کھیل کے آ رہے ہیں اسی طرح سے بین ڈنگ بہت ساری لیگز کھیلتے ہیں اس لحاظ سے تھوڑا بہت ایکسپیرنس ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس دفعہ مشکل ہوگا ان کو ہرانا کیونکہ ایک تو گھر میں کھیل رہے ہیں اوپر سے ان کے پاس دو تین سپرب میچ منرز ہیں اور پھر چار سیزن بہت ہو گئے مار کھاتے کھاتے کہیں تو قسمت پلٹے گی شاید پی ایس ایل ایڈیشن فائیو کلندرز کے نام ہو آپ مجھے بتائیے آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں